بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چند دن پہلے امریکہ کے ڈیفینس سیکٹری نے ترکی کا ایک بہت اہم دورہ کی ہے اور دورے کے دوران امریکہ کے ڈیفینس سیکٹری کا ترکی کے وزیر دفاع کو یہ کہنا تھا کہ ترکی کو جسنا یکرائن جنگ کے اندر حصہ لینا چاہیے ترکی اسنا حصہ نہیں لے رہا اور باقی نیٹو ممالک کی طرح ترکی یکرائن کی روس کے خلاف اسنا مدد نہیں کر رہا جس پہ ترکی کے وزیر دفاع کا یہ کہنا تھا کہ ہم جتنی مدد یکرائن کی کر سکتے ہیں اتنی ہم کر رہے ہیں آپ بتائیں کہ آپ رشیہ یکرائن وار سے متعلق ہم سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں جس پر امریکی ڈیفینس سیکٹری کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے تمام ایس فور ہنڈرڈ کی بیٹریز کو یکرائن کے حوالے کر دیں کیونکہ یکرائن کو ایڈ ڈیفینس سسٹم کی بہت سخت ضرورت ہے ایڈ ڈیفینس سسٹم کے بغیر یکرائن رشیہ کے خلاف یہ جنگ ہار جائے گا اگر آپ اپنے ایس فور ہنڈرڈ کی بیٹریز کو یکرائن کے حوالے کرتے ہیں تو ہم آپ کو دوبارہ ایف تھرٹی فائف پروگرام کے اندر شامل کر لیں گے اور آپ کو جلد از جلد اپنے دفاع کے لیے ایف تھرٹی فائف لڑا کا تیارے فراہم کر دیں گے جس پر ترکی کے وزیر دفاع نے مسکراتے ہوئے امریکی ڈیفینس سیکٹری کو یہ جواب دیا کہ ہمیں اب ایف تھرٹی فائف کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی یکرائن کو نیٹو ممالک میں شامل کرنے سے پہلے آپ نے ہم سے جات لی تھی جبکہ دفاعی لحاظ سے ترکی نیٹو کا دوسرا بڑا ملک ہے اور اس کے علاوہ یکرائن ابھی تک نیٹو ممالک کے اندر شامل نہیں ہے اس لئے ہم اس کی زیادہ مدد نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ترکی کے وزیر دفاع کا امریکی ڈیفینس سیکٹری کو یہ کہنا تھا کہ ایس فور ہنڈر ہم نے اپنے ایڈ ڈیفینس کے لیے لیا ہے ہم اس کو یکرائن کے حوالے کر کے اپنی سیکیورٹی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے اور اب ہمیں ایف تھرٹی فائف لڑاکہ تیاروں کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے اپنی پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ بنا لیا ہے جو کہ کئی معاملات کے اندر ایف تھرٹی فائف سے بہتر ہے اور ایف تھرٹی فائف کے ساتھ جو اس وقت مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں اگر ہم ایف تھرٹی فائف پروگرام میں شامل بھی ہوتے تو ہم اس لڑاکہ تیارے کو نہ کریتے کیونکہ ایف تھرٹی فائف اس وقت سفید ہاتھی بن چکا ہے اس پروگرام کی کاسٹ آئے دن بڑھتی جاری ہے اور یہ لڑاکہ تیارہ وہ کردارہ دار نہیں کر پڑا جس کے لئے اس کو بنایا گیا تھا اور اس کے علاوہ اگر ہم نے اس 400 یکرائن کے حوالے کیا تو ہمارے ریشیا کے ساتھ بلا وجہ تعلقات خراب ہو جائیں گے اور ہم ریشیا کے ساتھ تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے تمام یورپی ممالک کے لئے بہتر یہی ہوگا کہ اس جنگ سے نکلا جائے اور ریشیا کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں کیونکہ اس جنگ سے دونوں سائیڈوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور اصلے کے بیدرے کی استعمال کی ویسے یورپی ممالک کی اپنی سیکیورٹی اس وقت دعو پر لگ چکی ہے اس جنگ سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملنے والا بلکہ اس جنگ کی وجہ سے تمام یورپی ممالک خطرے میں آ چکے ہیں اور ریشیا ان کے اوپر نیوکلر اٹیک کر سکتا ہے میں تو اس تمام معاملے کو دیکھ کر یہی کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ اپنی آتوں سے باز آنے والا نہیں امریکہ کی یہ عادت رہی ہے کہ یہ ایک جنگ چھیڑتا اس کے بعد خود پیچھے ہوئے تھا اور نیٹو ممالک کو آگے کر دیتا ہے جس سے امریکہ کا کچھ بھی نہیں جاتا اور جتنا فائدہ نیٹو کا امریکہ اٹھا رہا ہے اتنا کوئی بھی اور دوسرا ملک نہیں اٹھا رہا لیکن امریکہ کے اصل اور سوکھی ویسے نیٹو کنٹریز اسی خلاف بول نہیں سکتی کیونکہ آپ اب تک کی تمام جنگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں نیٹو نے اب تک جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ تمام کی تمام امریکہ کی جنگیں تھیں جب سے نیٹو اتحاد بنے تب سے لے کہ اب تک نیٹو کے اندر جتنے بھی ممالک شامل ہیں سوائے امریکہ کے ان کی کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں امریکہ کی جنگیں ہوئی ہیں اور نیٹو فورسز کا ان جنگوں کے اندر بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار رہا ہے نیٹو ممالک کو یہ بات کب سمجھ میں آئے گی کہ نیٹو کی ویسے ہمیں صرف نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور فائدہ صرف امریکہ کو مل ہے یہ بات کہنا ابھی بہت مشکل ہے کیونکہ پتہ اس بات کا سارے ممالک کو ہے لیکن امریکہ کے اثر اور سوخ کی ویسے وہ کچھ بھی نہیں بول سکتے صرف نقصان اٹھا رہے ہیں خیار یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کر دیں لائک ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تابتہ کے لئے اللہ حافظ